محزیز صحافی وزراء اس وقت ہم لوگ تنظیمی دورے پر مکران آئے ہوئی ہیں اس وقت اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بی ایس او کے سینٹر کمیٹی کے رکن سید آغا ادنان شہ بلوچ وادر زون کے صدر ابو بکر کلانچی اور سینئر نائب صدر ساکا اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محزیز صحافی وزراء صحافت کا شعبہ وہ محزیز شعبہ ہے جو مظلوم و محکوم سمیت ہر کسی کی آواز کو دنیا میں بلا تفریق پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے سچ پہنچانے کی پاداش میں کئی صاحفیوں کو کئی سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس کے باوجود کسی بھی نتائج کا پرواہ کیا بغیر آج کے پرخطر دور میں آپ اپنی فرائز کو ایمانداری سے سرانجام دے رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس طرح کے صحافی قوموں کی تقدیر بدلنے کا اہم ذریعہ ہیں بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں صحافت سیاست تعلیم صحت سمیت دیگر شعبہ جات مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہیں اور اس پرخطرح حالات میں اپنے خدمات سرانجام دینا قومی جہد میں ناقابل فراموش ہیں موزید صحافی وزرات بلوچ سٹوٹنس آرگنائزیشن کے مرکزی چیرمن جہانگیر منظور بلوچ سینئر وائس چیرمن اشرف بلوچ مرکزی کمیٹی کے رکون سید ادنان شاہ اس وقت مکران ڈویجن کے دورے پر ہیں ہم نے گورنمنٹ کالیج گوادر تربت یونیورسٹی کے سب کیمپس گوادر جسے ابھی یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے اور گورنمنٹ کالیج پسنی کا دورہ کیا ہے دورے میں ہم نے اسادزہ اور طلبہ سے ملاقات کے دوران تعلیمی مسائل پر گفتگو کی ہے اس وقت بلوچستان سمیت گوادر بھی تعلیمی حوالے سے انگنت مسائل کا شکار ہے گورنمنٹ کالیج گوادر میں اسادزہ کی ادم فرامی کی وجہ سے طلبہ کا قیمتی وقت ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مستقبل بھی دعاو پر لگی ہوئی ہے محدود رکچرہ اور اسٹاف کے ساتھ تعلیم نظام کو اسادزہ کرام احسن طریقے سے چلانے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن کم اسٹاف کے ساتھ یہاں کے طلبہ کو کلاسز لینے میں بے تہاشا مشکلات کا سامنا ہے ہم نے تنظیمی سطح پر کالیج کے مسائل پر بارہا احتجاج ریکارڈ کرایا اور مسائل کی نشاندہی حکام سے کرتے رہے لیکن کالیج کے مسائل پر محکم تعلیم اور صوبہ حکومت نے تسلی بخش توجہ نہیں دی تنظیم گوادر یونیورسٹی کے لیے وائس چانسلر کی تقروری کو تعلیمی میدان میں نیک شغول سمجھتی ہے اور ہم گوادر یونیورسٹی میں وائس چانسلر اور دیگر سٹاف کی تقروری کے لیے آپ موزز صحفیوں کے سامنے پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں اور گوادر کے باشعور طلبہ اور عوام نے گوادر یونیورسٹی کی قیام کے لیے جو کوششیں کی وہ مثالی ہیں یونیورسٹی ملنے پر یہاں کے طلبہ اور گوادر کے لوگ موارکبات کی مستحق ہیں گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا نوٹفیکیشن جاری ہوتے ہی انتظامیہ کے خلاف طلبہ سرا پہ احتجاج ہیں چونکہ سب کیمپس کے وقت بھی طلبہ نے انتظامیہ کے خلاف تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن افسوس کے ساتھ یہاں طلبہ کے مسائل کو عل کرنے کے بجائے خودغرضی کا مظاہرہ کر کے طلبہ کے مسائل کو سنگین کیا جاتا رہا ہے یونیورسٹی ایک مادر علمی درسگاہ ہے جس کی ترقی و ترویج اور تعلیم نظام کو پرون چڑھانے میں طلبہ اساتذہ سیاسی نمائندوں سمیت زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جانے گوادر یقیناً اس وقت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے جس کو چلانے کے لیے باصلائیت انتظامیہ ماہر تعلیم کی ضرورت ہے حکومت مہرٹ کے مطابق تمام انتظامیوں اور اکیڈیمک آسامیوں کو مشتہر کر کے باصلائیت لوگوں کی تیناتی کو یقینی بنائے گوادر یونیورسٹی میں خطے کی معاشی جغرافیائی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے شعبجات کو لے جائیں جس میں میرین سائنسز، کامرس، بلوچی، ریسرچ سنٹر دیگر اہم شعبوں میں تعلیم کی عمل کو شروع کیا جائے ہم گزارش کرتے ہیں گوادر یونیورسٹی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں تاکہ طلبہ اپنی دھیان اپنی پڑھائی پر دے کر مشکلات کا شکار نہ ہوں تنظیم طلبہ اور اسادسہ کے درمیان یگانگت کیوں فروق دینے کے لیے ہر طرح کی تامن کرنے کی یقین دھیانی کراتی ہے موزد صحافی اسی طرح گورنمنٹ کالج پسنی اور وہاں کے دیگر اسکولیں بھی اسادسہ کی کمی اور دیگر مسائل کا شکار ہیں اور یہاں ہم پرنسیپل گورنمنٹ کالج کی کاوشوں کو سراتے ہیں کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر کالج کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیمی سہولیات فراہم کر کے طلبہ اور اسادسہ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ علمی حصول کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے گوادر کے اسکولوں میں اسادسہ کی کمی باعث تشویشناک مسئلہ ہے زلہ برک کے دے ہی علاقوں میں بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں اسادسہ نہ ہونے کی وجہ سے اسکولیں بند ہیں ترقی کا گیٹوے ہونے کے باوجود گوادر میں تعلیمی سہولیات کا فقدان حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے اسی طرح جیونی بھی تعلیمی حوالے سے مختلف مسائل کا شکار ہے تعلیمی اداروں کی فقدان کے باعث تعلیم کا عمل رکا ہوا ہے اور دوسری جانب جو ادارے موجود ہیں وہاں اسادسہ و دیگر مسائل کی وجہ سے تعلیم کا عمل رکا ہوا ہے گوادر گرلز کالیج جیونی کا بلڈنگ دوہزار بیس سے تیار ہے لیکن سہولیات کی ادم فرامی کی وجہ سے ابھی تک وہاں تعلیمی عمل کا شروعات نہ ہو سکا جو کہ یہ عمل حکمرانوں کی تعلیمی دعوے پر ایک سوالیہ نشان ہونے کے ساتھ ساتھ باعث تشویش ہے گوادر کے مقامی لوگوں کا ذریعہ معاش ماہیگیری ہے یہاں کی اسی فیصد خاندان سمندر میں مچھلی شکار کر کے زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں لیکن ماہیگیروں کے لئے کوئی واضح پالیسی نہیں ہے پورٹ اور ایکسپریس وے بننے کے ساتھ ہی ماہیگیر طبقہ سراپہ احتجاج ہے لیکن اس کی ازالہ کے لئے حکومت کے پاس منصوبہ بندی نہیں ہے موجودہ ترکیاتی کاموں سے ماہیگیر سب سے زیادہ متاثر ہیں ہم مقامی لوگوں کے ذریعے معاش کو تباہ کرنے وہ ماہیگیر کچھ پالیسیوں کی نہ صرف مضمت کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف سیسد پلائی دیوار بن کر کریں ہوں گے ایک بار پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان سمیت گوادر میں تعلیمی سہولیت کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے اور حکمرانوں نے روایت کے تحت اس مسئلے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو اس مسائل کے خلاف ہم برپور احتجاج کریں گے تینکیو پریس کانفرنسٹوں کا گوشت کے کال جائے ڈائریکٹریں ماتنبہ کی یونیورسٹی ہے سبکہیں پس بہتا ہے یونیورسٹی آف طربت ہے تو اسٹوڈنٹاں ہیشی خلاف ہا احتجاج گھو تھا اور احتجاج بوہاں بوہاں ایروچاں کی وی سی صاحب یونیورسٹی ہے ہتتا گوڑا سنگتاں یونیورسٹی ہے مطلب اسٹوڈنٹاں وی سی صاحب ہے دیمالاتی کوسچن ریز کرنا گلوٹتا اور وی سی صاحب سوالہ نی جواب دے گواتی جاگا سنگتاں سوالہ نی جواب نہ داتا گا تو ہم وہ دا یونیورسٹی سٹوڈنٹاں احتجاج بھی کرتا ہنو یونیورسٹی ہے تا ریجسٹرار ہے مطلب یونیورسٹی ایکٹ ہیں کہ ریجسٹرار بھی یا مزنے اہدباں وہ دا پی ایش ڈی ضروری ہے ہنو ڈائریکٹریں یونیورسٹی ہے کے ہستے آرانو کی ریجسٹرار ہے اہدباں گئے ہیں آپ پی ایش ڈی نہیں ہیں اچھے شیلہ ہوا فائننس ڈائریکٹریں یونیورسٹی ہے آئے ایک بوا گئے ہیں کہ یونیورسٹی ہے مالیاتہ چاری آہ کسے صاحبے بھی ہمیں وڑا یونیورسٹی سنوٹنٹاں تحفظات ہستاں اور آنہ نکرہ باقاعدہ گو میں ملاقات بھی کرتا یونیورسٹی سنگتاں کے میں مسئلہ نہیں سرہ باقاعدہ یونیورسٹی وی سی اور یونیورسٹی ہے کہ ہستے ادھے انتظامیہ اور بارہہ معلوم کرتا گا حال داتا گا کہ یہ مسئلہ ہیں شمعہ میں مسئلہ آن پہ کنے بلے مسئلہ نہیں حل کنک وطی جاگا یہ کہ ہستے اسٹوڈنٹانہ مختلف حد کندہ استعمال کنگا آیا آہونا دبائیں گے کوشش کنگا آیا اگر اسٹوڈنٹ احتجاج کنا تو اسٹوڈنٹانہ نہیں کہ ہستے خلافہ منفی پروپیگنڈا شروع کنگ بھی تھے ماہ میں سمجھا کہ اسٹوڈنٹانی مسئلہ ہمیں یونیورسٹی ایکٹے ہمائی تحت پہ چلا اور کہ ہستے تکرری بھی کیبان آمانی ہمیں میریٹی بنیادہ مردم کھائیں میریٹی سرا مردمانہ ہائر پکنا تاکہ ہمیں گراؤنڈے ضروریات کے حسنہ ادھا تعلیم امرجنسی بنیادہ شروع کنگ بھی تھے اگر یک یونیورسٹی نوک نوٹیفیکیشن منظور بھی تھا اور آج یونیورسٹی اولی روچہ چے مسائلے شکار بھی تھے ہمیں سمجھے کہ تعلیم واسطہ نیک شگون علاقہ ہے واسطہ نیک شگون نہیں تو ایسی واسطہ ہمیں مطالبہ ہمیشہ کہ یونیورسٹی ایمہ میریٹے مطابقہ یونیورسٹی ایکٹر مطابقہ کیاستے کی پوسٹ ہستے مردم بیارہ تاکہ شرنی وڑیا تعلیمیں جو سلسلیں آج شرنی وڑیا دیمہ برا ہوتے ہیں جی جی سر ہن چکے سٹوڈنٹا اور باقا ہے دا ویسی ساہے بات تھا واتی کینوٹ سپیچ تو کا مطلب یونیورسٹی ایک ہے اور سپیچ تو کا گشی کے ماں ڈائریکٹر ساہے برا مبارک بات دائیاں کہ آئے پوسٹ ہاں گو ماں آ رہے ہوں گو ماں یک جاگہ کار کنتے مطلب بعض ان جاگہ فارملی چیزیں آنانس کنک نبوی تھا لیکن یہ شعبہ مردمی رہا مل لی تھی ماں سٹوڈنٹا ہمارا سورسہ چھے خبر کپی کہ یہ مسئلہ کجا چھے چھوں اشرا ہینڈل کرنے کے کوشش کنک آئے ہیں اگر یہ وڑ بیتیں ظاہر ہے یک مردمی شرنی وڑیا ہے واتی پوسٹ ہا فنکشنل کرت نکا آ آف سے واسطہ اہل نہیں تو بائے دیں آ رہا قومی کیسے احساس ذمہ داری بیت اور آ پوسٹ ہے واسطہ کہ اہل نہیں ہے یا الیجیبل نہیں تو کم از کم یک سر سورس جی 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 اگر امریکہ گوشتان کا یہ دہا تھا یا شمارا ہمارا سورس سے رکھوٹ آستے ہیں جی جی اگر یہ مردم آپ وانٹ بکم بڑا یورسٹی پوزیشن چھو دیئے کڑیمنٹ پوزیشن چھو دیئے آیا اسٹوڈنٹ دیں پرہ بھی احتجاج کرتے ہیں سر ظاہر ہے یہ مطلب بدقسمتی اگر پیشیں ہوں گے یورسٹی وائس چانسر اولی روچہ کہے تو اتی چارجان سنبالی اور اسٹوڈنٹ آنی گپا نی گوشدہ رکھوٹی جاگا کہ اس نے آج اسٹوڈنٹ احتجاج کرنا گا مجبور با اگر مطلب تعلیمی حالت یہ وڑا بھی ہن چکہ بلوچستان دیگر یورسٹیہ ہو دا سر وی سی اے یورسٹیہ اے روچہ کی آتا اسٹوڈنٹ وی سی اے را ویلکم کرتا گا وی سی اے مطلب پھول دا آتا گا واپس کے وی سی اے سپیچ بہتا وی سی اے سپیچ ختم کرنگ بہتا اسٹوڈنٹ آمود آبی کوشش ریز کرتا سر میں لاتیں تحفظات آتا ستا کچھ تا شما منی آفرس آبی آئے گوڑا اسٹوڈنٹ آ آفرس ہوتی جاگا پتا اسٹوڈنٹ آنہ کیسے پوزیٹیو لی بیہیو کرنگ نبویتا اسٹوڈنٹ آنی کنسرنز گوشدہ رکھنگ نبویتا مجبورا اسٹوڈنٹ آن کیسے سر ایک اپنی صرف باقاعدہ مطلب مارا بھی انفرمیشن رسیتا گا مطلب یہ چیز ہستا کہ علاقہ تھا دیگر مردم نے یک کے فیملیا چھے یک ہمیں مردم کیسے ایوڑا فیسیلیٹیٹ کنگ ماں آنہ تاریمی سہولیت دیکھ بھی اسکارلشپ دیکھ بھی پوسٹ بھی دیکھ با بایدی ایشیا سرہ انویسٹیگیشن کنگ بھی بھی ایشیا رہا پچھارا مسئلہ رہا یہ یونیورسٹیہ نو ماں اولی روچے کے وائس چانسلرہ ہوتی چارج سنبھالیتا گا اور ماں ڈاریک کیسے یہ مسئلہ نہیں سرہ ماں باقاعدہ کوشک آیاں کہ یہ مسئلہ ہاں ترجیحی بنیادہ حل پہ کنا تاکہ اسٹوڈنٹ احتجاجہ مجبور کنا اور ہمیں گراؤنڈا حنو کیسے چونہ بنیادی تعلیم سہولتا آ ناکابلے برا برا ہو دا ہچ نہیں اور یونیورسٹیہ کے دیکھ بھی تو یہ روچہ یہ یونیورسٹیہ آ رہا کہہستے مسائلہ نہیں آم آج کنے ماں سمجھا یہ تعلیم دوستی نہیں بلکہ تعلیم دشمنی ہے اور علاقہ آ رہا کہہستے مزید احتجاج نیمگا اور خوار ظلیل کرنے کے نیمگا کہہستے پیش رفتے منتوار